آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے ہم نے جو پرڈک فائنلائز کی تھی جو ہمیں ہول سیلر نے سٹاک لیسٹ دیئے تھی اس کو ہم نے اچھے سے انیلائز کرنا تھا انیلائز کرنے کے بعد اس میں کچھ پرڈک کو ہم نے شارٹ لیسٹ کرنا تھا تو شارٹ لیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا پروفر مارجن دیکھنا ہے اس پرڈک میں سے ہمیں کتنا پروفر مارجن ملے گیا اگر ہم اس کو سیل کریں گے جیسا کہ لیسٹ کلاس میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ ہمیں ہول سیلر سے جو سٹاک لیسٹ ملتا اس کو کیسے انیلائز کرنا ہے یہ میرے پاس ایک شیڑ تھی سٹاک لیسٹ کی اس میں تقریبا یہ میں نے بی ای سر پر فیٹر لگایا تھا اس لیے میں نے ہم نے کیا کرنا ہے بی ای سر پر فیٹر لگا لینا ہے ہول سیل بزنس کے لیے میں بی ای سر جو رنج ہے ہماری وہ ون سے لے کے ٹھوزن تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر ہو بی ایس آر بیس سیلر رینگ جسے بولتے ہیں بی ایس آر کو اگر زیادہ ہوگا تو اس کی اتنی سیل نہیں ہوگی تو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فیلٹر لگا کے اس شیل پہ فور سے سٹارڈ ہو رہا ہے اور لاس میں یہ سکسٹی تھاؤزن تک اس کا بی ایس آر ہے یہ ٹوٹل تقریبا فائی ونڈر ایٹی فور پرڈیکٹ تھی پھر ان پرڈیکٹ میں سے میں نے یہ دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کلر کوڈنگ کے ساتھ ان کو انیلائز کیا ہے تو یہ میں نے پرابر ایک الارک سیلٹ بنائی ہے یہ شیلٹ آپ دے سکتے ہیں شیلٹ میں کچھ پرڈیکٹ یہ دیکھیں یالو ہے کچھ ریڈ ہے یالو میں یہ ہے کہ یہ ماری زیادہ پروفیٹیبل ہے اس کو ہم سیل کر سکتے ہیں جو ریڈ میں اس میں ایمازون انوالو ہے اس کو ہم لاس میں دیکھیں گے کہ اس میں اگر ایمازون اوٹ آف تھاگ ہو رہا تو ہمیں اسے کنسیڈر کر لیں گے اگر ہمیں یالو میں اسے کوئی اچھی پرڈیکٹ مل جاتی ہے تو ہمیں اسے سیل کریں گے تقریباً کافی اچھی پرڈیکٹیں ہیں اس میں 41 جی یالو ہے میں ان میں سے کچھ کنسیڈر کروں گا اور اس شیٹ کے لاس میں ہم نے خود سے منشن کیا ہے منولی بیس پر منتھلی سیل جو میں نے ہیلیم ٹین جنگل سکوٹ سے چیک کی ہے اور ان کی منتھلی سیل پرڈیکٹ کی جو کتنی ہو رہی ہے اور نمبر سیلر کتنی ایک ہی دفعہ دیکھ لیں جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ پرڈیکٹ منتھلی 2100 سیل ہو رہی ہے 1000 سیل ہو رہی ہے میں یہاں سے دیکھ کے اس کو اچھے سے کنسیڈر کر لوں گا بجائے میں 1x1 دوبارہ ہیلیم ٹینج ایکسٹینشن وہاں پر رن کر کے یا جنگل سکوٹ کی ایکسٹینشن رن کر کے پھر دیکھوں میں یہاں سے اس کو کنسیڈر کروں گا اس کو دیکھ کے یہ میں نے تھوڑا کام کیا اس پر تھوڑی میند کی جائے تاکہ مجھے بعد میں آسا نہیں ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں بہت ساری پرڈیکٹ ہے میں اس میں دیکھوں گا جو زیادہ منتھلی سیل ہو رہی ہے جیسے 2100 ہے 1855 75 ہے تو ہم ان کا بھی پرافٹ مارجن دیکھنا ہے پرافٹ مارجن ویسے تو ہمیں یہ سکین انلیمٹر شیر نے بھی بتا دیا ہے جیسے کہ یہ دیکھے پرافٹ کا ایک کولم اس میں بتا دیا اس پرڈیکٹ میں سے اتنا ہے 7.1 ہے 4.28 ہے 10.37 ہے یہ اس میں پرافٹ مارجن ہمیں نکال کے دے دیا ہے لیکن یہ ٹول ہے ہم ان پر ہنڈر پرسنٹ ٹرس نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں منولی بھی دیکھنا پڑے گا اس کو شور کرنا پڑے گا اس میں کتنا پرافٹ ہے میں ابھی منولی ون بے ون پرڈیکٹ کو شور کروں گا اس میں کتنا پرافٹ مارجن آ رہا ہے تاکہ میں بعد میں اگر ہول سیلے سے ڈیل کروں اس کی بلک میں تو مجھے پتا ہو کہ اس پروڈیکٹ میں مجھے کتنا پسنٹ پرافٹ مر رہا ہے تو میں سب سے پہلے کنسیڈر کرتا ہوں فارگرم پر یہ میرے پاس پروڈیکٹ ہے جو منتھلی سیل تود سابتر ہاں ہونہنڈڈر ہو رہی ہے میں اس کو کنسیڈر کروں گا تو اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے کیا کروں گا میں سیمپل اس کا بی اس ایسا اے ایسا نمبر یہ میرا ASIN ہے اس کو میں کوپی کروں گا اور ہمارے پاس یہ ہے ایمازون ویب سیٹ میں یہاں پہ اس کو پیش کر دیتا ہوں پیش کرنے کے بعد میرے پاس یہ وہ والی پروڈکٹ اوپن ہوگی ہے اس کی میں پرائز دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اس کی پرائز کیا ہے 9.40 یہاں پہ ایک الگ پیش میں میں نے اس کو اپنا ایک سل سنٹر اب ایمازون خوکٹیا ہے UK ڈیاکلیٹر ہے انہوں پہ ایکấu انہوں difference آپ جس کنٹری کے لئے اس کنٹری کے لئے کنٹری کے لئے آپ کو سل کرے ، اگر میرے پیش اے ایمازون خوکٹیا ہے اے ایمن اور خوکٹیا سب اس خوکٹیا ہے اور انہوں پہ مجھے ڈیاکلیٹر ہےٹو آپ اس کسیڈیو اپک سے دہتے ہوگی ہے انہوں پہ سنٹر کرد گئے دیکھیں ایمازون بیدک کلبیٹر اس طرح آپ پہ لیکس کلک کلک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا سیم اس طرح آپ کے پاس کلپلیٹر اوپن ہو جائے گا تو میں نے وہ جو بی ایس ساں میں نے ڈالا تھا یہاں پہ میں اس طرح ہمارے پاس یہ ایمیج آجے گا کلپلیٹر کا تو یہاں پہ سمپلی میں یہاں پہ وہ اے ایس ای نمبر انٹر کر کے اس کو سرچ کر دوں گا تو میرے پاس یہاں پہ وہ پروڈکٹ آگئی ہے جس کا میں دیکھنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ پرائز دیکھیں 9.40 ہے تو یہاں پہ میں 9.40 پرائز رکھ دیتا ہوں اگر میں سیم پرائز پر سیل کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے یہ کتنی کوسٹ پہ پڑے گی یہاں پہ دیکھیں مجھے جو کوسٹ ہے اس کی یہ کوسٹ لکھتی ہے یہ شیٹ میں جو ہول سیلر نے ہمیں سٹرونگلس دیئے اس کی جو کوسٹ ہے 3.95 یہ اس کی کوسٹ ہے جو ہمیں وہ ہول سیل ریٹ پہ یہاں پہ دے گا یہاں پہ میں لکھوں گا کوسٹ آف پوڈیکٹ 3.95 اب 3.95 کو بجائے آپ اس میں ایک ایکسٹر کر لے 4.95 کر لے ہو سکتا ہے آپ کچھ ایکسٹر چارجز ہو شیپمنٹ کے ٹرانسپر کے کچھ بھی چارجز پڑ سکتے ہیں اس لئے آپ اس کو تھوڑا سیکسٹر ایکسٹر کر کے اس کو ایڈ کر لے اس کے بعد میں سیمپلی یہاں سے کلکلیٹ کروں گا کلکلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ مجھے اس کا ریمنیو دکھا رہا ہے اس میں اس نے بول دیا ہے مجھے آپ کو 1 پروڈیکٹ میں سے 0.65 آپ کو پرافل مارجن ہوگا اس ایک پروڈیکٹ میں کیونکہ میں یہاں پہ آر ایڈ اس کے ایکسٹر چارجز ہو سکتا ہے اس کے ایکسٹر چارجز 1 نہ ہو 0.50 اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں سیم پرائز پہ تو یہ دیکھیں اس کا تو پھر مجھے ایک پروڈیکٹ میں سے 1.65 پاؤنڈ پرافل مارجن مل جائے گا یہاں پہ اس کا پرافل مارجن اس نے نکال دیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اسی ساتھ سے اس کا پرافل مارجن لے سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا ایکسٹر پرائز رکھنی پڑے گی کیونکہ کچھ شیپمنٹ چارجز اگر یوکے کا ہی ہولسیلر آپ کو فری شیپمنٹ دے دے گا پھر بھی کچھ ایسٹر چارجز میں ابھی ویٹ بھی انکلوڈ نہیں ہے تو ابھی ویٹ انکلوڈ کریں گے تو پھر اس میں پرافل مارجن اور تھوڑا کم ہو جائے گا اس لئے ہمیں تھوڑا سا ایکسٹر رکھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جس میں اگر اب ویٹ بھی انکلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کتنا پرافل مارجن بنے گا تو ویٹ کے لئے ایک تو تریقہ کہ ہم لوگ جب فائنل کریں گے اس سے ہولسیلر سے تو وہ ہمیں ایک نوائس دے گا اس میں وہ ویٹ انکلوڈ کر کے دے گا تو جا پھر ہم اس سے کوٹیشن لیں گے تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ اس میں ویٹ انکلوڈ ہے جا نہیں ہے یہاں پہ دوسرا تریقہ یہ بھی ہے کہ جب ہم انکلوڈ کو پلک کریں گے تو وہاں پہ پھر وہ ویٹ انکلوڈ کر کے پھر آپ کو اس کا پرافل مارجن نکال کے دے گا جیسے اس نے یہاں پہ یہ پرافل مارجن نکال کے دیا یہ بغیر ویٹ کے یہ دیکھے پرافل مارجن اس میں اس نے دیکھیں ریفل فیس ایفی ایفیس یہ سب چیزیں نکال کے دیئے ہیں تو اس کے ساتھ سے دیکھیں میں نے جو پروڈکٹس لگ کی تھی یہ والی پروڈکٹ اس سے ساب سے اس نے پرافل مارجن جو مجھے بتایا تھا یہ دیکھیں 2.01 اس نے جو ہمیں پرافل مارجن نکال کے دیا ہے اس کے ایفیس 2.15 ہے لیکن ہم اس پہ ویب سیٹ پہ جاتے ہیں تو ویب سیٹ پہ دیکھیں 1.65 اس کا پرافل مارجن آ رہا ہے اس لئے ہم ٹول پہ 100% ٹیس نہیں کر سکتے لیکن یہ ایم آزون کی اپنی ویب سیٹ یہاں پہ آپ کو جو بھی ریزلٹ ملے گا وہ 100% ملے گا تو اس لئے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے پرافل مارجن چک کرنے کے لئے اسی طرح میں ایک شیٹ ایک اور پروڈکٹ کو سرچ کرتا ہوں جیسے یہ 1000 ہے اس کی منتھل جو سیل 1000 میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں اس کا پرافل مارجن نکلتا ہوں اس کا اسن کاپی کرتے ہیں اور سیمپل ہم جائیں گے ترہی ایتر پروڈکٹ پہ اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد سیمپل اس کو سرچ کریں گے تو یہ مارے پاس اس کی پروڈکٹ آگئی ہے اب اس کی ہم سیم اس کو اسی طرح یہاں پہ ایم آزون کی ویبسٹ پہ ایسن کپی کر کے اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ اس کی پرائز چیک کر لیں گے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی پرائز جو بتا رہا ہے سکس پوائنٹ نائن نائن ہے تو ہم اس کو سکس پوائنٹ نائن نائن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ شیٹ پہ دیکھتے ہیں اس کی کوسٹ کتنی ہے یہ 1.45 اس کی کوسٹ ہے 1.45 کوئی بجائے اس کو میں 2.45 کر دیتا ہوں اور اس کا پروفر مارجن چیک کرتے ہیں اس کا پروفر مارجن دیکھیں ایکسٹر میں نے ایڈ کر دیا پھر بھی اس کا پروفر مارجن ہو رہا ہے آپ کو پر پروڈکٹ میں سے 1.25 آپ کو اس کا 17% اس کا پروفر آپ کو مل جائے گا اس پروڈکٹ میں تو اگر میں اس کو 2.15 کرتا ہوں تو پھر اس کے پروفر مارجن چیک کرتا ہوں تو آپ کو 2.25 آپ کو پروڈکٹ سے ملے گا تو ابھی میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں اس کا کتنا پروڈکٹ تو یہاں پہ ہمیں اس کا پروفر مارجن چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا یو والا جو کالر میں یہاں پہ 2.26 پروفر مارجن دکھا رہا ہے تو یہاں پہ میں کتنا میرا تھا 2.25 یہ ایک ایک ریٹ ہے اس کا پروفر جو اس نے بتا رہا ہے سیم ایک بی ایک بی ایک بی ایک ریٹ بتا رہا ہے تو اس لئے یہ یہ بھی ایک چک کر سکتے ہیں اس طرح ایک دیکھ اور دوسری ایک product اور دیکھ لیتے ہیں تھا کہ آپ کو اچھے سے آپ کا ڈاؤوٹ clear ہو جائے تیسری product 875 monthly sale ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اس کا اصن copy کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے try other پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو paste کرتے پہ کرنے یہ آگے اس کی price 11.99 ہے تو 11.99 اور یہاں پہ اس کی same وہ price ہے cost price تو یہ cost price وہ ہی آرہی ہے میں یہاں پہ 11.99 کر دیتا ہوں اور cost price کی 1.45 اور اس کو profit margin کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا یہ profit مارجن اچھا خاصا بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو per product سے profit margin 6.48 دکھائے گا 84% لیکن اتنا ہم اس پہ ایک extra ڈالتے ہیں profit margin 2.x کر دیتے ہیں تاکہ کہ ایک 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 charger نہ پڑے اس کے بعد ہم بتا رہا 5.48 profit margin ہے ایک product میں سے اس طرح ہم کسی بھی product profit margin لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے wholesaler جو stock ملتا ہے میرے پاس جو product اس کو میں ایسے finalize one by one میں نے manuel analyze کیا ہے analyze کیسے کیا ہے میں اس کو emerald کی website پہ ڈالا ہے اس کے بعد ویب site پہ ڈالنے کے بعد اس کے میں دیکھا منتلی sale کتنی ہے اس کے بعد میں نے اس دیکھا اس میں امارد involve والم ہے نہیں ہے اس کے sale کتنے ہے new sale check کی ہے میں نے to اس کے bar چک کی ہے تو a to z analyze کی ہے اچھے سے وہ already میں پہلے کلاس میں بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ پانچ سیلر اس کو sale کر رہے تو میں already پہلے بھی کلاس میں بتا چکا ہوں بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا تو پہلے پیشلی کلاس کو اچھے سے دیکھ لیں کیونکہ ہم ایک سیریس وحیر میں کام کر رہے تو اس طرح آپ کو اچھے سے سمجھ آج امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اس کے ساتھ ہم اجازت چاہوں گا اللہ حافظ